اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زینب اور آج کا میرا ٹاپک ہے کہ حمل کا ٹیوب میں ٹھہر جانا اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی کیا رسک فیکٹر ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے نارملی جو حمل ہے پرگنینسی ہے وہ یوٹرس کے اندر ہوتی ہے بچے دانی کے اندر ہوتی ہے لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ ٹیوب کے اندر رکھ جاتی ہے اور وہیں پہ گروت کرنا شروع کر دیتی ہے فیلوپین ٹیوب وہ ایریا ہے جہاں پہ پہلے پہلے ایگ اور سپرم ملتے ہیں اور فرٹیلائزیشن ہوتی ہے یعنی کہ حمل کا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے یہ یہاں پہ جو ہے ایگ اور سپرم کے ملنے کے بعد جو انیشل سٹیجز پوری ہونے کے بعد یہ جو زائی گوٹ ہے یہ ایمپلانٹ ہو جاتا ہے یوٹرس کے اندر لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ وہیں ٹیوب کے اندر رک جاتا ہے اور وہیں پہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایک ٹاپک پرگننسی ایک ٹاپک پرگننسی میں ہوتا کیا ہے کہ ٹیوب جو ہے اس کا سائز بڑھنا شروع جاتا ہے ٹیوب بال سے بھی باریک سٹرکچر ہے جب اس کے اندر وہ گروہ شروع جاتی ہے بچے کی تو وہ بڑی ہوتی جاتی ہے اور اس کے پھٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں رپچر ایک ٹاپک پرگننسی یہ ایک ایک ایکیوٹ ایمرجنسی ہے جس میں کہ مریض جو ہے اس کا جو ہے سانس مشکل سے آتا ہے اس کو پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے اور وہ بہوش ہو جاتا ہے اور وہ بہوش حالت میں ہمارے پاس آتا ہے اور جب یہ ٹیوب رپچر ہوتی ہے تو شدید قسم کی پیٹ میں خون جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مریضہ کی حالت سیریس ہو جاتی ہے اور فوری اپریشن نہ کیا جائے تو مریضہ کی جان بچانی مشکل ہو جاتی ہے لیکن اس سے پہلے ایک ٹاپک پرگننسی کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں تاکہ یہ ایمرجنسی کنڈیشن نہ ہو وہ ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں ٹرانس ویجانل سکین ٹرانس ویجانل سکین ایک اندرونی الٹر ساؤنڈ ہے جس کی مدد سے ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ حمل جو ہے یہ ٹیوب میں گروت کر رہا ہے اور ہم اس کو اگر مریض کو سمٹم ہے جیسے کہ پیٹ میں درد ہے اور جوٹرس کے اندر بچہ نظر نہیں آ رہا اس کو پندرہ دن اوپر ہو گئے ہیں تو ہم اس کے نہ صرف ٹرانس ویجانل الٹر ساؤنڈ کرتے ہیں بلکہ ہم اس کا ایک بلڈ ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں جسے بیٹا ایش سی جی کہتے ہیں بیٹا ایش سی جی ایک بلڈ کی رپورٹ ہے اور ایک ٹاپک پرگنینسی میں یہ مسلسل نہیں بڑھتی جیسے کہ عام پرگنینسی میں بڑھتی ہے اس کا وہ رفتار نہیں ہوتی بڑھنے کی اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے جب ہم دو دن کے وقفے سے بیٹا ایش سی جی کرواتے ہیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ یوٹرس میں پرگنینسی نہیں ہے کہیں اور ہے تو اس طریقے سے اگر ڈائگنوز ہو جائے تو اس کا ٹریٹمنٹ آسان ہے انیشل سٹیجز میں اگر وہ گروت نہیں کر رہی پرگنینسی اس کی دھڑکن نہیں بنی اور اس کا سائز لیس دن 3 سینٹی میٹر ہے تو دوائیوں کے ذریعے اس کو وہیں پہ ختم کیا جا سکتا ہے کچھ انجیکشنز ملتے ہیں کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں لیکن یہ ساری ٹریٹمنٹ پیشنٹ کو ایڈمیٹ کر کے ہم کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ بڑے آپریشن سے بجھ جائے لیکن یہ تب ممکن ہے جب پیشنٹ ٹائم لی اپنی ڈاکٹر کو دکھائے ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ الٹرساؤن سے شواؤں سے بچے کو نقصان ہوگا اس لیے فوری الٹرساؤن حمل ہونے کے بعد نہیں کروایا جاتا حالانکہ یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کو کنفرم ہو گیا آپ کے آٹھ دس دن اوپر ہو گیا آپ نے مریض نے سٹک پہ چیک کر لیا کہ دو لائنیں آ رہی ہیں تو اس کو الٹرساؤن کروا لینا چاہیے تاکہ یہ بھی کنفرم ہو جائے کہ یوٹرس میں پرگننسی ہے یا کہیں اور ہے اور جب یہ کنفرم ہو جائے کہ یوٹرس میں نظر نہیں آ رہی اور بیٹا ایشٹی جی بھی کروا لیا ہے نہیں پتا چاہ رہا تو اندرونی الٹرساؤن کے ذریعے ہم اس کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں اور ٹائملی ٹریٹ کر سکتے ہیں پھر بات آتی ہے کہ یہ ایک ٹاپی پیننسی ہوتی کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کے رسک فیکٹرز کیا ہیں کیونکہ اگر ہمیں وجہ معلوم ہوگی تو ہم اس سے بچاؤ بھی ممکن ہے تو ٹاپ موسٹ اس کی جو ریزن ہے وہ انفیکشن ہے خواتین کو جن کو ویجائنل ڈسچارج ہوتا ہے گندہ پانی آتا ہے پین ہوتا ہے ناف کے نچلے اسے میں درد ہوتا ہے شدید اور گندے پانی یعنی کہ ییلو براؤنی سا ڈسچارج آتا ہے سمیل والا تو یہ انفیکشن جو ہے اس انفیکشن کی وجہ سے فیلوپین ٹیوب میں جب یہ اوپر جاتا ہے اس کو پیلوک انفلمیٹی ڈیزیز کہتے ہیں پی آئی ڈی یہ فیلوپین ٹیوب کا انفیکشن جو ہے یہ اس ٹیوب کی موٹیلیٹی کو جو اس کے سیلیا ہوتے ہیں ان کو کم کر دیتا ہے اور بی بی کو آگے موو نہیں کرنے دیتا تو انفیکشن سے بچنا بہت ضروری ہے اپنی صفائی کا خواتین خاص خیال رکھیں خاص طور پر پیریڈز کے دنوں میں اپنا پیٹ فریقونٹلی چینج کریں اور وجائنہ کو واش کریں سابون کے ساتھ اچھی تک سے چھاگ بنا کر اور کپڑے ایسے پہنے جن سے انفیکشن نہ ہو ان کو بار بار چینج کریں تو انفیکشن ٹاپ موسٹ ریزن ہے اس کے علاوہ کچھ لور رسک پیشنٹ ہوتے ہیں جیسے ایک دفعہ اگر ایک ٹاپک ہوگی تو دوسری دفعہ ٹین پرسنٹ رسک بڑھ جاتا ہے ایک ٹاپک پریننسی ہونے کا اس کے علاوہ وہ خواتین جو حمل کے لیے مختلف دوائیاں لے رہی ہوتی ہیں ان میں بھی ایک ٹاپک پریننسی کا رسک بڑھ جاتا ہے سموکنگ سے بھی اس کا رسک بڑھ جاتا ہے لیکن ٹاپ موسٹ جو ریزن ہے وہ انفیکشن ہے تو اس سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم انفیکشن کی پریونشن کر لیں خاتون جو ہے پریننسی میں جب انٹر ہونے سے پہلے اس کو کسی قسم کا کوئی ویجائنل انفیکشن نہ ہو کوئی پیلوک انفیکشن نہ ہو تو ایک ٹاپک پریننسی سے بچا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے رسک فیکٹر میں کچھ یہ بھی کہتے ہیں کچھ جنیٹک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں کچھ پیتھو فیزلاجکل ہرمونل اپسیٹس کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے لیکن ایکزیکٹ اس کا ریزن پتہ نہیں چلتی تو میرا مشورہ ان خواتین کو جو پریننسی کی کوشش کر رہی ہیں ان کو یہ مشورہ یہ ہے کہ وہ ٹائم پہ اپنے ڈاکٹر کو چیک کروائیں اور ٹائم پہ اپنی کنسلٹیشن لیں تاکہ وہ اس قسم کے مس ہیب سے باج سکیں ایکٹاپک پریننسی ایمرجنسی نہیں ہے لیکن رپچر ایکٹاپک جانا ضروری ہے تاکہ اس کا ٹائم پہ آپریشن ہو سکے اور اس کی جان بچائی جا سکے آپریشن میں ہم ٹیوب نکال دیتے ہیں اور مریضہ کو جو ہے اس کا جو بلڈ ہے وہ ریپلیس کر دیتے ہیں تو اس کی جان بچ جاتی ہے لیکن دوسری ٹیوب اور آوری سے بچہ ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک دفعہ آپریشن ہو گیا ہے ٹیوب نکل گئی ایک سائیڈ کی تو دوسری سائیڈ سے بچہ نہیں ہو سکتا ہاں بیچ میں گیپ دینا ضروری ہے کیونکہ یہ میجر سجری ہوتی ہے چھ مہینے سے سال کا ہم کہتے ہیں گیپ کریں اور اس کے بعد دوبارہ پر نینسی کی کوشش کریں آئی ہوپسو اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ